اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا طفان تھم نہ سکا آٹا، سبزیاں، پھل اور دیگر سامان خریدنا بھی عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے شہزاد خیران عبدالی سے بات کریں گے سوارے سے جی شہزاد کیا ریٹیلز ہیں؟ اس شہر کی اوپن مارکٹ کے اندر جو مہنگائی ہے وہ کا جن بے کابو ہو چکا ہے جو خانے پینے کی اشیاء ہیں جن میں آٹا، سبزیاں، دالیں، گوشت، دودھ دہی اور دیگر اشیاء شامل ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں اوپن مارکٹ کے اندر جو میاری آٹا ہے وہ دس کلو کا تھیلہ نو سو پچاس رویے تک فروغ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو موسمی اور بیموسمی سبزی ہیں ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہیں جس کے ویسے کامامتری طبقہ پریشانی سے دوچار دکھائی دیتا ہے اس وقت ہم ریلوے کیری شاپ میں واقعی سبزی منڈی کے باہر موجود ہیں یہاں پر ایک مزور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں علیکم اسلام علیکم اللہ اللہ کا فضل ہے بکل ٹھیک تھا آپ کی خیال میں ریشنل پرائزز ہونی چاہیے جو بیسک ایٹمز ہیں جس میں سبزیان دودھ دہی آگیا گوٹ وغیرہ آگیا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے وسائل بہت کام ہیں تو کھانے بھی دیں شاپ ایک تو بہت مہنگی ہے دوسرے گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہاں پہ جب کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو دکاندار اس کا بجائے اس کی بیشتری کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ جی شہزاد بہت شکریہ آپ کا